اسلام علیکم فرینڈز اسیز یا مگل ویلکم ٹو اینتر ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے روز میری پلانٹ کے بارے میں روز میری پلانٹ کیا ہے اس کی کیئر کس طرح کرتے ہیں اور اس کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں اس کے کیا کیا بینفیٹ ہو سکتے ہیں تو آئیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ کو کیمرے میں جو پلانٹ شو ہو رہے ہیں یہ روز میری کے پلانٹ سے ہیں روز میری ایک ہربل پلانٹ ہے ایک جڑی بوٹی ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں ایک عام انسان کو اس کے فائدوں کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اور اس کے یوزیج کے بارے میں پتا نہیں ہوتا اور وہ اس کے فائدوں سے محروم ہی رہتا ہے اگر تو ہم اس کے بینفیٹس کے بارے میں جاننا سٹارٹ کر دیں تو اس کے بہت زیادہ بینفیٹس ہیں جو کہ ہمارے لیے ہیں ایک انسان کے لیے اس کے بہت زیادہ بینفیٹس ہیں تو آئیں میں ایک ایک کر کے پہلے اس کے benefits کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر ہم اس کی usage کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم اس کو کیسے کیسے use کر سکتے ہیں اور end پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس کی care کس طرح کر سکتے ہیں اس کو propagate کس طرح کر سکتے ہیں جی تو دوستو سب سے پہلا اس کا benefit یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے compounds ہوتے ہیں جو کہ ہمارے immune system کو boost کرتے ہیں immune system ہماری body کے اندر ایک system ہے جو کہ بیماریوں سے لڑنے میں ہماری مدد کرتا ہے دوسرا بینفیٹ اس کا یہ ہے کہ یہ ہمارے بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرتا ہے اگر کہیں پہ آپ کی باڈی میں بلڈ اچھے طریقے سے سرکولیٹ نہیں ہو رہا تو اس کے یوز کی وجہ سے یہ روز میری کے یوز کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی میں بلڈ سرکولیشن اچھے سے سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کا تیسرا بینفیٹ یہ ہے کہ آپ کی میمری پرفارمنس کو یہ بہتر بناتی ہے اور اس کے بعد آپ کی الیٹنس کو یعنی آپ کو چکرنا رکھتی ہے اور یہ ایک انسان کو انٹیلیجن بھی بناتی ہے اور اس کے فوکس کو بہتر بھی کرتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے آئل کے بارے میں اس کے لیو سے آئل بھی بنایا جاتا ہے جس کو ہم روز میری آئل کے نام سے جانتے ہیں جو کہ آپ کو کاسمیٹک والی شوپ سے ایزیلی مل لے گا لیکن اس کے اندر اور بھی کافی کمپاؤنڈز ایڈ کیے ہوتے ہیں انہوں نے جو کہ ان اورگینک ہوتے ہیں اور وہ ہماری باڈی کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں اگر تو آپ کو کئی سے اس کا پیور آئل مل رہا ہے پیور فارم آف روز میری آپ کے سامنے اگر وہ خود آپ کو روز میری کا آئل بنا کے دیتے ہیں تو ویل انڈ گوٹ آپ وہ لا کے یوز کر سکتے ہیں اب اس کے آئل کے بینیفیٹس میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس کے لیو اور اس کے آئل کو ہم اپنے کھانوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میڈیسن میں بھی ان کا بہت زیادہ کسرت سے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے آئل کو ہم اپنے بالوں میں بھی لگا سکتے ہیں یہ ہمارے بالوں کی گروت کو بڑھاتا ہے اور ہمارے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے اگر کسی کے بال جڑتے ہیں تو یہ بالوں کو جڑنے سے بھی روکتا ہے اس کے آئل کو اگر ہم اپنی سکن پر لگائیں گے تو صورت کی وجہ سے جو ہماری سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے تو وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی اس کے بعد کچھ اور اس کے پینیفیٹس کے بارے میں بتایا تو تو میں آپ کو کینسر پریونشن موڈ الیویٹر مائگرین ریلیو انٹی بیکٹیریل ہے یہ اور ہماری ڈیجیشن کو بھی بہتر کرتا ہے ہیئر گروت کو بھی بہتر کرتا ہے فریش بریت اس کا مطلب یہ کہ اس کے یوت سے ہماری سانس جو ہے وہ صاف ہو جائے گی ہمارے سانس کی اگر کسی کو بیماری ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد لیور کے جو ڈس آرڈرز ہیں وہ بھی اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں تو موسٹلی لوگ اس کو آئل میں کنورٹ کرنے کے بعد اس کو یوز کرتے ہیں لیکن آپ اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی کوئی بھی برانچ یا ایک پلانٹ آپ اس کو سکھا لیں بعد میں اس کو گرینڈ کر کے رکھ لیں آپ اس کو اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا میتھر یہی ہے کہ آپ اس کا آئل خود نکال لیں یا آپ اس کا آئل بنا بنایا لیا ہے لیکن وہ بالکل اورگینک ہونا چاہیے اس کے اندر کسی بھی قسم کا ان اورگینک کمپورننٹ ایڈ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی ایلیمنٹ اس طرح کا جو کہ ہمارے لیے لقصان دے ہو وہ ایڈ نہیں ہونا چاہیے تو وہ آئل آپ لا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں جترے میں نے آپ کو بینفیوٹس بتایا ہیں یہ ساری کے ساری خوبیاں اس کے اندر اللہ تعالی نے رکھی ہوئی ہیں تو آپ یہ پلانٹ گھر پہ لازمی رکھیں اور اس کو ٹائم ٹو ٹائم یوز بھی کریں اپنے عزیز و اقارب دوستوں ریلیٹیوز کو بھی یہ پلانٹ شیئر کریں گفٹ کریں اس کو اچھے سے پروپاگیٹ کرتے جائیں اور لوگوں میں بانتے جائیں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ کو اس کا سواب ملتا رہے اب میں آپ کو اس کا ایک پلانٹ پکڑ کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس کا پلانٹ قریب سے دکھنے میں کس طرح لگتا ہے یہ بلکل ایک جڑی بوٹی کی طرح ہے کیونکہ یہ ہربل پلانٹ ہے اس لئے یہ جڑی بوٹی کی طرح ہی گروہ کرتا ہے اب اس کی کیئر کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں یہ چھوٹے سے پوٹ میں لگا ہوا ہے اور اس کی گروہ تا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیئر بہت آسان ہے بہت ہی زیادہ آسان سمپل آپ نے اس کو بھل کے اندر لگانا ہے گربی کے سیزن میں آپ نے اس کو زیادہ پانی دینا ہے پانی دینے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے ہر ٹائم پائپ پکڑے رکھنا ہے اور اس کو پانی دیتے رہنا ہے نہیں تو یہ پلانٹ آپ کا گل جائے گا جب اوپر بھلا سرپس ایریا اس کا ڈرائے ہو دین آپ اس کو پانی دیں ادر وائز آپ اس کو پانی مت دیں جیسے آپ کو لگے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے تو اس کو پانی کا شاور کر دیں اور اس کے پتوں کے اوپر بھی پانی کا شاور کر دیں تاکہ اس کے پتے بھی فریش رہیں اور ہمارا پلان بھی اچھے سے گروت کرتا رہے اب بات کرتے ہیں اس کی کچھ خات کے بارے میں کہ ہم اس کو خات کب کب دے سکتے ہیں جب اس کا گروئنگ سیزن ہو مطلب کہ جب بہار کا یا برسات کا سیزن ہو تو آپ اس کو گائے کا گوبر فولی ڈی کمپوس ہوا یا اس کو پتوں کی خات فولی ڈی کمپوس ہوئی پورٹ کے حساب سے آپ اس کو آفر کر سکتے ہیں اور زیادہ خات بھی آپ نے اس کو نہیں دینی اگر آپ نے ڈی اے پی یا ان پی کے آفر کرنی ہے اس کو وہ بھی بہت کم کونٹیٹی میں اس کو آفر کریں اور پندرہ سے بیس دن کے بعد آپ اس کو خات آفر کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ گرمی کے سیزن میں آپ نے اس کو شیڈی ایریا میں رکھنا ہے فول سنلائٹ والے ایریا میں نہیں رکھنا ایک سے دو گھنٹے والی سنلائٹ اس کے لیے بہتر ہے لیکن فول ڈے کی سنلائٹ میں آپ نے اس کو نہیں رکھنا نہیں تو اس کے لیو جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں گے اور جیسے ہی بہار اور برسات کا سیزن آئے آپ اس کو فول سنلائٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر پرپرہ کلر کے فلار بھی لگتے ہیں ویڈیو پر پچھا شو ہو رہی ہوگی اس ٹائپ کے اس کے فلار ہوتے ہیں جس کے اندر سے اس کے سیڈز بھی بنتے ہیں اس کے سیڈز کو بھی ہم گروہ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم پروپاگیٹ کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ کے ذریعے بھی یعنی آپ دو سے تین انچ کی اس کی کٹنگ لے لیں اس کو مٹی میں لگا دیں تو وہ اپنی گروہ فردر سٹارٹ کر دے گی زیادہ دار اس کو کٹنگ سے ہی پروپاگیٹ کیا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ اس کو بیچ سے بھی پروپاگیٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ کمنٹ کریں گے کہ اس کی پروپاگیشن کے اوپر بھی ویڈیو آنی چاہیے تو انشاءاللہ اس کی پروپاگیشن کے اوپر بھی میں ایک سیپریٹ ویڈیو بران دوں گا اس ویڈیو میں سمپل میں آپ کو اس کی پروپاگیشن کا میتھر بتا دیا ہے میں نے آپ کو کہ اس کے سیڈ سے بھی آپ اس کو جرمنیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی کٹنگ سے بھی آپ اس کو پروپاگیٹ کر سکتے ہیں چونکہ اگر میں اسی ویڈیو کے اندر یہ بھی ٹوپک کلیر کروں گا پروپاگیشن کا بھی تو ویڈیو کی لیندھ کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو روزمیری کا پلانٹ میں نے آپ کو دکھا دیا یہ ہے روزمیری کا پلانٹ اور اس سے ملتا جلتا ایک اور پلانٹ ہوتا ہے جس کی شکل بھی اس سے ملتی جلتی ہے اور رام بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیا ہوں تاکہ آپ کی کنفیوجن دور ہو جائے تو یہ ہے جی وہ والا پلانٹ جس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا اس کا نام ہے میس روز اور اس کا نام ہے جی روزمیری تو روزمیری کے بینیفٹس اور اس کے یوزج میں نے آپ کو آج بتائے ہیں میس روز کے نہیں بتائے کیونکہ میس روز ایک سیمپل سی جڑی پوٹی ہے جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے فلار لگتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کے اس کا کوئی بینیفٹ ہمارے لیے نہیں ہے یہ اور نہ ہی یہ کوئی ہربل پلانٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں اس ٹائپ کا اگر کوئی پلانٹ ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے روزمیری تو وہ آپ نے بائے نہیں کرنا آپ نے یہ بھلا پلانٹ بائے کرنا ہے جو کہ اریجنل روزمیری کا پلانٹ ہے یہاں آپ کوشش کریں کہ اس کے سیڈز لیں اور اس کو سیڈز سے ہی جنرمیریٹ کریں خود گھر پہ امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے یہ ہوگی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئکر بھی پریس کر لیں انشاءاللہ ایک ویڈیو میں بناوں گا اس کے اوپر اس کی پروپاگیشن کے اوپر اس کی کٹنگ سے ہم انشاءاللہ اس کو پروپاگیٹ کرنا سیکھیں گے اگر آپ کا کوئی سوال رہ گیا ہے تو آپ ویڈیو کے لیچے کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا آنسر بھی آپ کو مل لے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ